موسیقی ہمارا جو پورا پروگرام ہے اس کا فوکس رہے گا جو بجٹ ہے آج وزیر خزانہ اسحاق دار نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی جس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹرڈیشن ہے کہ بجٹ کے بعد وزیر خزانہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور جو بھی سوالات یا ابحام ہوتے ہیں بجٹ کے حوالے سے ان کے جواب دیتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ جو ہائی لائٹ ہے جو کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں اسحاق دار صاحب نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اب حکومت پاکستان نے باغارت اور پروفیصلہ کر لیا ہے کہ کم از کم جو پاکستان کا بائی لیٹرل ڈیٹ ہے یعنی کہ جو دوست ممالک سے ہم کرزے لیتے ہیں اس کی ری شیڈیولنگ ری سٹرکچرنگ یا ری پروفائلنگ کی بات ہو رہی ہے یہ بہت سگنفیکنڈ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ڈیسیجن ہے کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک حکومت اس طرح کے جو تمام خبریں ہیں ان کی تردید کر رہی تھی لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے اس کی پریپریشن کی جارہی ہے اور بہت سے موضوعات ہیں لیکن شہباز میرے خیال میں آغاز اسی چیز سے کرتے ہیں کیونکہ آئی تنگ یہ سگنفیکنٹ ہے ان دیٹ سنس یوجلی عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ آپ سوورنڈ ڈیفال یا دیوالیا ہو جاتے ہیں تو تب جیسے سرلنگا کے کیس میں ہوتا ہے تو پھر آپ کے جو کرزیں ہیں ان کو ری سٹرکچر یا ری شیڈیول کیا جاتا ہے ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر already discuss کیا تھا کہ اب پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے مسائل اس نہش تک آگئے ہیں کہ ہمیں ڈیفالٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خطرے کو بھاپتے ہوئے پری ایمٹ کرنا چاہیے اور اس کو ری سٹرکچر کرنا چاہیے لیکن حکومت deny کرتی ہے اور اب جو حساق دار صاحب ہیں وہ اس بات کا اطراف کریں کہ yes we are going towards that direction آخر ایسا ہوا کیا ہے کہ آپ گرمنٹ کو یہ فیصلہ دیکھیں probably I'm the only one in the media community جو کہ پچھلے میں ایک سے ڈیٹ سال سے یہ بات کر رہا تھا کہ جب تک حکومت پاکستان کرزوں کی ری شیڈولنگ نہیں کرے گی پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس ددل سے نکلنے کا جس میں یہ فنس چکے ہیں تقریباً ساٹھ ہزار عرب روپے کے پاکستان کے ٹوٹل کرزیں ہیں وفاقی حکومت کے نمبر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس میں جو ایکسٹرنل ہمارا ڈیٹا کوئی ایک سو چھبیس بلین ڈالر کا ہے کوئی نائنٹی فائیو نائنٹی سیس بلین ڈالر کا جو کرزہ ایسا ہے جو حکومت کی دیریکٹلی یا انڈیریکٹلی آپ کی ذمہ داری ہے اگلے تین سال میں جولائی سے لے کے اس سال جون دو ہزار چھبیس تک حکومت پاکستان نے تقریبا 73 بلین ڈالر کے غیر ملکی کرزیں واپس کرنے ہیں ایک نمبر دوسرا نمبر اس مالی سال کے بجٹ میں جو کہ چودہ ہزار چار سو ساٹھ ارب روپے کا بجٹ ہے اس میں سات ہزار تین سو تین ارب روپے صرف کرزوں کے اوپر ری شیڈولنگ کے لیے رکھا گیا ہے اور صرف کرزوں کے اوپر سوٹ کی ادائیگی کے لیے رکھا گیا ہے اور یہ جو تہتر سو تین ارب روپے ہے یہ بجٹ کا عادہ ہے کل بجٹ کا عادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت اب کچھ نہ کرے صرف کرزیں جو لیے ہوئے ہیں اس کے اوپر سوٹ ہی ادا کرتی رہے تو اس کا نظام چلے گا ورنہ یہ ڈیفال کر جائیں گے یہ نہ ہیلتھ کے اوپر خرج کر سکتے ہیں نہ ایجوکیشن کے اوپر کر سکتے ہیں نہ حکومت خود چلا سکتے ہیں نہ ترقیتی بجٹ خود چلا سکتے ہیں نہ دفاع خود چلا سکتے ہیں تمام کاموں کے لیے کرزہ لینا پڑے گا تو آج اگزیکٹلی وہی بات ہوئی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی بھی حکومت نے آدھی بات کو مانا اور آدھی کو نہیں مانا اچھا اس سے پہلے کہ ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں کیونکہ اس حوالے سے ان سے سوال بھی ہوا آج پریس کانفرنس میں تو عساق ڈار صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا کہ حکومت کی اس وقت کیا حکومتی عملی ہے کہ کیا وہ کرزوں کو ری شیڈیول کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا پریس کلپ ری شیڈیول ہے نمی ہے ہم پہ نہیں کر سا ہے تو پریس کلپ ری شیڈیول ہے یا ملٹی لیٹرل کیکٹ کریں جہاں تا بائی لیٹرل ہے تو جیہاں اگر آپ کی بائی لیٹرل ہوتی ہے تو وہ آپ کی بجائی ہے کہ آپ کا پرنسپل اور دیتری پیویمٹ ہو رہی ہیں کہ آپ پرنسپل کو آپ بیک لوڈ کر دیتے ہیں اور آپ سرویسز کرتے رہتے ہیں اس type کی rescheduling after the budget process is over we will consider and will talk to our bilateral partners but there is no plan to go to the multilateral development institution requesting them to reschedule our debt جی اسحاق دار صاحب کا آپ نے جواب سنا تو شہباز سب سے پہلے شاید مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر quickly لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ کیا مطلب ہے اسحاق دار صاحب کا جب ہم rescheduling کی بات کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے rescheduling کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مالے سال میں اگر حکومت پاکستان پچیس ارب ڈالر کے غیرملکی کرزے واپس کرنے ہیں جس میں کوئی دو ارب ڈالر کا سود بھی شامل ہے تو حکومت پاکستان اب یہ کرے گی کہ اس کے اندر پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کرزے آپ کے ہے کس کس کے آپ نے واپس کرنے ہیں ایک تو اس میں ہوتے ہیں multilateral آپ کے لینڈرز ہوتے ہیں جس میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک اے ڈی بی اسیان انفرسکچر انویسمنٹ بینک اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک ان کو بولتے ہیں multilateral لینڈرز ان کا ڈار صاحب نے اچھ کلیریفائی کر دیا ان کا رول اٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ اکرزے کو reschedule ہم نہیں کریں گے یہ multilateral data یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم pay کر سکتے ہیں in a way he is right کیونکہ یہ long term کے کرزے ہوتے ہیں اس کی repayment ستنی urgent نہیں ہوتی ان کا interest rate بھی قدرے کم ہوتا ہے ان کا interest rate بھی کم ہوتا ہے کسی کا ایک فیصد ہے کوئی کسی کا دو ہے کسی کا تین ساڑھے تین فیصد ہے اور میں بارہا پچھتے دس سال سے بات کہہ رہا تھا کہ حکومت میں ایک شفٹ مارا تھا multilateral کے اوپر ان کا فوکس کم ہو گیا تھا یہ کمرشل کرزوں کی طرف save deposits کی طرف چلے گئے اس کی وجہ سے یہ ایک دن آئے گا یہ مسئیبت میں پڑھیں گے میں دس سال سے یہ چیز لکھ رہا تھا تو آج وہ چیز ثابت ہو رہی ہے یہ multilateral سے کیوں گئے short term کی طرف اس لیے گئے کہ multilateral کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی شرط اٹیچ ہوتی ہے یہ شرط ماننے کو تیار نہیں شرط کس قسم کی ہوتی ہے سبسیڈیز ویڈراؤ کر لو شرط کس قسم کی ہوتی ہے آپ اپنی ایفیشنسی امپروو کر لو شرط کس قسم کی ہوتی ہے کہ آپ فلان دائرہ کی نجکاری کر دو آپ سے چل نہیں سکتا اس سے بچنے کے لئے حکومت چلے گئی کمرشل ڈانکوں کے پاس اگر آپ بائلیٹرل کی بھی بات کر رہے ہیں تو شرائط تو اب ہمارے دوست ممالک بھی ہم پہ آیت کرتے ہیں لیکن وہ گفرنٹ چیز ہے ایک تو اس کے اندر یہ ملٹائلیٹرل انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا دوسرا انہوں نے کونسا اس کے اندر ایک پورشن ایکسکلوڈ کیا ہے وہ ہے آپ کا پیریس کلپ کا کرز پیریس کلپ یہ ہے کہ آپ کے جو جو کنٹریز ہیں جس میں زیادہ جی ٹونٹی ممالک آتے ہیں ان کا گروپ بنا ہوا ہے جس کو پیریس کلپ کہا جائے تھا ان کا کرزہ ان کا کرزہ ان کا ریشیڈول ہم نہیں کروانگی کیوں نہیں کروائیں گے کہ پیریس کلپ کو پہلے ہی کرزہ کم از کم دو سے تین دفعہ ریشیڈول ہو چکا ہے دوزار ایک میں ہوا تھا نائنی لیون کے بعد ابھی پھر جب کوویڈ آیا تو کوویڈ کے بعد پھر ہم نے ریشیڈول کروایا تین شریعہ سات ارب ڈالر کی ریلیف وہاں پہ لی جو چیز ان نے کہی کہ ہم ریشیڈول کروائیں گے وہ کونسی ہے وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے جب بائی لیٹرل کی بات کرتے ہیں یہ پری ڈومینٹلی چائنہ کا کرزہ ہے ڈار صاحب سے بارہ سوال ہوا ڈار صاحب نے کہا کہ میں کسی بھی ملک کا نام نہیں لوں گا ہم بائی لیٹرل ڈیٹ کو ریشیڈول کروائیں گے یہ جو ڈیماند تھی یہ آئین ایف کی ورلڈ بینکی تھی کہ آپ بائی لیٹرل کو ریشیڈول کروائیں گے تو بات آگے چل گی ملٹائی لیٹرل کی وہ بات نہیں کرتے چائنہ کا آگے سے موقف یہ تھا کہ ہم اکیلے کیوں اپنے اوپر جو ہے سارا پریشر لیں تو آپ کو جو ملٹائی لیٹرل ہے اس کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا آج جو دیکھیں نا جو پوزیشن ڈار صاحب نے آج لی ہے آج سے چاند دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ عاطف میاں صاحب نے اسی طرح کی دیٹرل کی بات کی تو بڑا سٹرونگلی اس کو ریبٹ کیا تھا وزارت خزانہ کہ ان کو پاکستان کے حالات کا نہیں پتہ آج وہی بات دار صاحب نے کر دی کہ نہیں ہمیں ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کرنی پڑے گی ایک چیز انہوں نے اس میں کلیریفائی یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی قسم کا ہیر کٹ مطلب اگر آپ کا سو ڈالر واپس کرنا ہے تو ہم آپ کا سو ڈالر ہی واپس کریں گے ایک چیز دوسری چیز انہوں نے کہا ہم آپ کو جو سود ہے وہ پیک کرتے رہیں گے تیسری چیز انہوں نے کہی کہ ہم جو پرنسپل آباؤنٹ ہے جو آپ نے فار اگلے سال واپس کرنی ہے تو اس میں ہم آپ سے ٹائم مانگیں میں تین سال چار سال یا پانچ سال کرنے یہ بڑا ایک کروشل چیز ہے دوسری چیز ناظرین جو دار صاحب سے میں نے جب پوچھا ان سے کہ ایکسٹرنل دیٹ کی ریسکیجولنگ آپ نے کروانے ریسٹرکچن ٹھیک ہے یہ ایک پارٹ ہے پرابلم کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے کیونکہ تقریباً پین سٹھ فیصد یہ دو تہائی کرزہ تو ہمارا مقامی ہے اور اس کے اوپر جو سود جاتا ہے جو ٹوٹل سود ہے اس کا اٹھاسی فیصد جو سود جاتا ہے وہ مقامی کرزوں کے اوپر وہ سود کی ادائیگی ہوتی ہے تو جب ان سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ ڈومیسٹک ڈیٹ کی ریسٹرکچن بھی کریں گے ان کا کیا جواب تھا یہ زرہ سنتے ہیں اگر ہم ڈومیسٹک کریں گے تو ایکسٹرنل پہ ان کو یعنی دیو پرابلی بھی کنونس میں بدول دیو رسپیکٹ آئی ڈانٹ تنک بھی نیڈ اٹھال کہ ہم ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے اس کو ریسٹرکٹل کریں کیونکہ آپ نے خود ہی امان بھی بتا دی ہے اور وہ جو وہ جو ہے امین اف بینگ آئی سوبرن کنٹری یو کنوٹ میٹیور یور اون کرنسی ریکوارمنٹ تو آف دی ڈیٹ ریپیمنٹ تو ایٹس ای ویری سیریس سیچویشن تو میں نے سمجھتا کہ پاکستان اس ایشو وزاویسٹک ڈیٹ جی وہ تو بہت واضح الفاظ منہ نے کہہ دیا کہ ڈومیسٹک ڈیٹ کی ریسکیجولنگ نہیں ہوگی انہوں نے کہا جی تو اگر ہم ڈومیسٹک ڈیٹ ہم اپنے پے کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی کرنسی میں بھی اداع واپس نہیں کر سکتے ان کو تو پھر تو بہت ہی سیریس مسئلہ ہو جائے گا ڈار صاحب یہ واقعی بہت سیریس مسئلہ ہو چکا ہے اس وقت ڈار صاحب نے بات کامران خود مانی کہ بینگ سمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی جو پرابلم ہے وہ کہیں اور ہے وہ بات ڈار صاحب کی ٹھیک ہے دو بات انہوں نے کہیں اس کے اوپر ایک تو انہوں نے کہا کہ جو شرح صورت اتنی زیادہ ہے اکیس فیصد آج اور بائیس تیس فیصد کے اوپر ہم کرزہ لیتے ہیں تو جب آج آپ ان کے پاس ریسکیجولنگ کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے بیٹھے ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ان کا حکومت کو یہ بات بارے نہیں ہے اس ریٹ کے اوپر ریسکیجولنگ کروانا بٹ پرنسپلی انہوں نے اس چیز اعتفاہ کہ ہاں آگے جب ریٹس کم ہوں گے تو ہم کوشش کر سکتے ہیں انہوں نے اس کے رول آٹ نہیں کیا بٹ آج کی تاریخ میں ڈومیسٹک ڈیٹ کی جو ریسٹرکشرنگ ہے اچھا مجھے ایک چیز صرف یہ بتائیں کہ دیکھیں جو اس سے پہلے بھی جو میاں آتف کیا آپ نے بات کیا ہے جب بھی لوگ پہلے ریسٹرکشرنگ کی بات کرتے تھے کرزوں کی تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈینائے کرتی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم اس طرح کا اعلان کریں گے تو انٹرنیشنل یا جو مارکٹ ہے فینینشل مارکٹس یا ادروائز انویسٹرز کو یہ میسج جائے گا کہ شاید پاکستان دیوالیاں ہونے جا رہا ہے تو اس طرح کا کوئی بھی ملک بداؤٹ دیوالیاں تو نہیں ہوئے تو اللہ نہ کرے ہم دیوالیاں ہوں میسج کیا جائے گا دیکھیں انیشلی اس کا جو ریکشن آئے گا وہ نیگیٹیو ہو سکتا ہے دو طرح کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے ایک ہارڈ ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے اور ایک سافٹ ہوتی ہے سافٹ کب ہوتی ہے جیسے آج حکومت پاکستان نے اپنی جو انٹینشنز ہیں اس کو ریویل کر دیا کہ بجٹ کے بعد ہم بقاعدہ طور پر کریڈر سے بات کریں حالانکہ میری تلاعیے کچھ انٹرنیل ورکنگ کچھ کی ہوئی ہے اور یہ پی ٹی آئی کی دور میں بھی چائنہ سے بات ہوئی چائنہ نے انکار کر دیا تھا دوسری جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے ہارڈ ریسٹرکچرنگ ہارڈ کب ہوتی ہے جیسے سری لنکا کے کیس میں ہوتی ہے پہلے آپ ڈیفالٹ کرتے ہو تو پھر اس کے بعد آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جاتے ہو آج جب ڈار صاحب نے کہا کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا مطلب دیوالیا ہونا نہیں ہے تو میں نے پر آج جہاں ایک رضا کرانا طور پر ایکسرسائز کر رہے ہیں نہیں رضا کرانا نہیں کمپلشن تو آج بھی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ یہ دیوالیا پان نہیں ہے میں نے کہا ڈار صاحب میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا جو ہے ڈیفالٹ نہیں ہے پر اسے گوڈ سٹیپ یہ کرنا چاہیے تھا ان کو اور کر لیا ہے ابھی بھی گریجولی دیکھتے ہیں اس کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں ایک اور چیز واضح کی ناظرے ڈار صاحب نے اپنی یہ بات پریس کانفرنس میں تو نہیں بعد میں جب ہم ان سے پوچھا کہ آپ کیا آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی آئی در آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف ڈیٹ ریسٹرکچرنگ اب ہم جو ہیں بائی لیٹرل کریڈیٹ کے ساتھ کریں گے تو برحال کامرن مرخل یہاں پر ایک میرے خیل میں بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں اور میتاب حیدر ہمیں جوائن کریں گے تو ان کے ساتھ یہ بجٹ کا اور جو پوست بجٹ سارے معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں گے سو سٹے بیداس جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریویو دیکھ رہے ہیں اور فوکس اگین ہمارا بجٹ کے اوپر پوست بجٹ پریس کانفرنس آج اسحاق ڈارف صاحب کی اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے موضوعات کے اوپر انہوں نے اظہار خیال کیا اس پر مزید بات کرنے کے لیے اس کا پوست موٹم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت دو نامور جو ایکانومی کے جنرلسٹ ہیں پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیق کیانی صاحب ڈان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں مہتاب حیدر صاحب ڈی نیوز کے ساتھ منسلک ہیں تو بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے اور یہ بھی ہمارا ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے کہ جب بھی بجٹ کے بعد میرے خیال میں ایک سال میں آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں تو خلیق کیانی صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا ویسے تو بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے لیکن جو ایک چیز ہم بریک سے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے جو بڑی آئی تنک سٹرائیکنگ اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اب حکومت پاکستان جو ہے اور خود اسحاق دار صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا کہ وہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ کرزوں کی ری شیڈیولنگ کیجئے جو بائی لیٹرل ہمارا ڈیٹ ہے کتنی سگنفیکنٹ یہ آپ کے خیال میں سٹیٹمنٹ ہے do you think this indicates کہ فائنلی گورنمنٹ کو ریلیزیشن ہوگی یہ گریوٹی آف دی سیچویشن ہے اس وقت نہیں میرا خیال ہے جو بائی لیٹرل ڈیٹ کی ری شیڈیولنگ کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا شہباز کو یاد ہوگا میرا خیال ہے کہ جب شروع شروع میں وہ آئے تھے چائنا سے واپس آکے پھر ان دنوں بات ہوئی تھی کہ جی یہ جو ٹوئنٹی سیون بلیون کی اماؤنٹ ہے اس کی ری شیڈیولنگ ہو سکتی ہے جو چیزوں نے پہلے دفعہ کہی انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم ایف کا چپٹر اب آلموسٹ کلوزڈ ہے جو مین فرق ہے وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کا چپٹر اب کلوزڈ ہے اس کا کچھ پورشن اگر ہمیں ملے گا تو ملے گا بائی لیٹرل جو ہے وہ اس کی ری شیڈیولنگ اب یعنی مین اجنڈا آئیٹم وہ ہے اور اس میں بھی ظاہر ہے سب سے زیادہ امپارٹنٹ جو ہے وہ چائنا کا بوجھ ہے پھر ساتھ جو ہمارے میری ڈیسٹ کے جو دوسرے دوست ہیں ان کے کہنے صاحب اس میں ایک جو چیز پہلے میں اور اب میں فرق ہی ہے کہ پہلے ہوئی کہہ رہے تھے کہ ایک پرنسپل ہی بات کر رہے تھے کہ اگر ہو سکتی ہے پوسیبلیٹی تو جو بائی لیٹرل ڈیٹر جس میں چائنا کا میجر پورشن ہے اس کی ہو سکتی ہے اب انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور مزید یہ بھی بولا کہ ہم نے انٹرنلی کچھ کام کر بھی لیا ہے ملٹی لیٹرل کا تو ہم نے آلڈی کلی آ رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا تو کبھی شیجولنگ یا ری پروفائلنگ یا اس کی وہ ممکن ہی نہیں ہوتا جو باقی ملٹی لیٹرلز ہیں وہ بھی اس کا مطلب بوت ریمیفکیشنز ہیں تو مینلی رہ تو وہی مطلب آپ جہاں سے مرضی پکڑے ہیں رہ چائنا کا ڈیٹ جو ہے وہی ہے میتاب صاحب یہ ایک جو چیز پہ ڈار صاحب نے پرنسپلی تو ایگری کیا بٹ وہ اس کو فوری طور پر ٹیک اپ نہیں کرنا چاہ رہے اور کامران کب یہی خیال ہے کہ ڈار صاحب ٹھیک ہے اس معاملے میں وہ ڈومیسٹک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا جب ان سے ہم نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک تو موقع نہیں ہے اور دوسرا ہم اگر ڈومیسٹک ریسٹرکچرنگ بھی کریں گے تو اس سے لگے بہت برے حالات خراب ہو گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایکسٹرنیل ڈیٹ کی ریسٹرکچن سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا ہمیں ڈومیسٹک کبھی نہ کبھی کرنی پڑے گی اگر فوری کر لیں تو بہتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ کا میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹائم اس ٹائم جب آپ کا ہائر انٹرسٹ ریٹس ہیں تو اس ٹائم اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کافی سر کچھ ایسے ایک دامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری ریلائنس اس حد تک بینکس کی اوپر خاص کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی امینڈمنٹ جو ایکٹ ہے اس کے بعد اور سی ڈی ایڈ ایس کی جو انسٹیوشنل ارینجمنٹ کیا تھا کہ انسٹیوشن وہاں پہ انویسٹ نہیں کر سکتے تو اب سولی جو ریلائنس ہے وہ کمرشل بینکس کی اوپر ہے اور لگتا ہے اس طرح ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اس ٹائم تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس طرح کی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے ریفارمز کا ورڈ پاکستان میں ذرا میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ ایسی بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ جو کمرشل بینک کی ڈکٹیشن کی پاورز ہیں ان کو کم کیا جا سکے اور اس کو ڈیفرسفائی کیا جا سکے لیکن الٹی میٹلی میں اس بات سے آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی نہیں تو جب یہ لور انٹرسٹ ریٹ کی طرف چیزیں جائیں گی تو یہ ڈومیسٹک بھی ہمیں کرنا پڑے گا لیکن ایکسٹرنل سائٹ پہ میں ایک بات کرنا جاتا ہوں دیکھیں بنیادی طور پہ آئندہ آنے والے چند ماہ بڑے ہی پاکستان کی ایکانومی کے لیے امپورٹنٹ ہے ایک طرف تو آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف اگر آئی ایم ایف میں بھی جائیں گے تو اگلے پروگرام کی بنیادی خد اخال کے لیے پری ریکوزٹ ہوگا کہ ہم یہ جو بائی لیٹرل ڈیٹ ہے اس کو ری سٹرکچر کروائیں اور جب تک یہ ری سٹرکچر نہیں ہوگا تب تک شاید کوئی نیا ایم ایف کا ایگریمنٹ بھی نہ ہو سکے تو یہ بڑی ہی سگنیفیکنٹ ہے اور آئندہ آنے والے چند مہینے جو ہیں وہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس سوالے سے اور یہ بائی لیٹرل بھی اور ملٹی لیٹرلز بھی اب یعنی اس ٹائم اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ بھیک سیملٹینیس لی دونے طرف ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر کہانی صاحب جو پرابلم ہے دیکھیں جو ایک جیو پولٹکس ہے انٹرنیشنل جو پولٹکس چل رہی ہے اگر آپ ویسٹ کا اور امریکہ کا ویو دیکھیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چائنہ کے ساتھ ہماری جو بھی ارینجمنٹ ہے سی پیک ان چیزوں کو لے کر کے وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹ ٹرپ ہے اور اب ہم اگر بائی لیٹرل اس کے لیے ریش ایڈیولنگ کے جا رہے ہیں اور چائنہ اس میں ظاہر ہے سر فہرست ہوگا دو جو تنک کہ چائنہ اس کو پوزیٹیولی رییکٹ کرے گا ان اوے انڈریکلی اس کا مطلب ہے کہ ہم ایڈمیٹ کر رہے ہیں اور ویسٹ کے پوائنٹ کو انڈورس کر رہے ہیں کہ چائنہ is a problem چائنہ کا ڈیٹ جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو مسائل آئی ہیں تو دو جو تنک کہ چائنہ would respond positively to our request دیکھیں ایک تو بات تو mainly narrative کی ہے کہ ویسٹ کا narrative یہ تھا کہ آپ کے اوپر بوجھ ان کی وجہ سے ہے اور چائنہ کے ہمارے جو اپنے دوستوں کا narrative ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر چائنہ کی وجہ سے بلکہ ان کی وجہ سے ہے اور ان کے ساتھ ہماری invest ملکہ ہم خود اپنے اوپر بوجھ ہیں مجھے لگتا ہے mainly issue یہ یہ لیکن چونکہ جب یہ clear ہو جائے گا کہ ہمارا جو survival ہے اور جو ہمارے debt میں جو ہمارے اگر جو relief ملنا ہے وہ چائنہ کی طرف سے تو میرا خیال ہے چائنہ کے اور ہماری جس طرح کی relationship ہے اور جب ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم میرا خیال ہے ایک بلک چھوڑ کے دوسری بلک کی طرف ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک consideration تو definitely ہوگی لیکن اس کے اندر ایک چیز important یہ ہے نا کیانی صاحب کے بائی لیٹرل کا مطلب کیا ہے اگر ستائیس ارب ڈالر کے قریب چین کا کرزہ ہے جو پاکستان نے دینا ہے اس میں جو پیور بائی لیٹرل جو سوورن ڈیٹ ہے وہ تو تقریباً دس ارب ڈالر بھی نہیں اسے بھی تھوڑا سا کم ہے تو اس حد تک تو شاید چائنہ پھر آپ کو consider کر بھی لے جو میر پاکستان کا پرابلم ہے وہ تو commercial loans ہیں جو تقریباً تو یہاں پہ آکے کھڑا ہوتا ہے تو ایسا کوئی دو جو تنگ کہ چینہ will be whole heartedly coming forward وہ کہے کہ ٹھیک ہے جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے میں اس کو reschedule کر دوں گا یا پھر یہ وہ کہے کہ نئی commercial banks کا میرا ہے تو ایس ویس بٹ ہم اس کو ڈیفرنٹلی ٹریٹ کرتے ہیں ظاہر ہے اس کو ایک اس کے ساتھ تو بریش کے ساتھ ٹریٹ نہیں کر پائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ٹینیور ایکسٹینڈ کر دے ہیں اس میں سے کچھ اپنا کچھ پرسنٹیج جو انٹریسٹ ریٹ اس کو شیو کر لیں لیکن اب جو ڈار ساب کو آپ نے بڑا کلیر لی دیکھا کہ وہ ہیئر کٹ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہوگا تو ہیئر کٹ میڈز کہ پھر اس کا مدد بھی ہے کہ پھر آپ ایک ایک پورشن کو الگ الگ دیکھیں گے برحال وہاں شاہ جی وہ ایسا نہیں لگ رہے کہ موریٹوریم کی بات کر رہے ہیں کہ موریٹوریم لگا دیں پرنسپل ری پییمنٹس کے اوپر اور ڈیٹ سروسنگ ہم کرتے رہے تو ویلیٹ کوالیفائی فار ڈی اگزیک ڈیٹ ری سٹرکچرنگ یا ایک پاوز مل جائے گا اس کے بعد مسئلہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں ابھی تو ہمیں ایک چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں ایک بریدنگ سپیس کے لیے تو چائنیز کا جو ری سٹرکچرنگ ہے چاہے کسی فارم میں بھی ہو چاہے ٹین بلین ڈالرز پہ ہو چونکہ کمرشل کی مجھے مشکل لگتا ہے کہ کمرشل جو ہے وہ ری فائن وہ کر دیں گے ری سٹرکچر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ موریٹوریم پہ اس پہ چلے جائیں لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کتنا انفلونس کرتی ہے میرا ایشو یہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنیز کی ری سٹرکچرنگ ہمیں ان کے پاس انسٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں ہے ہماری پرابلمز کا ہماری پرابلم کیا ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر چائنیز کا لون ری سٹرکچر بھی ہو جائے تو ہمیں کتنا بریدنگ سپیس ملے گا مثلا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہماری ٹونٹی فائی بلین ڈالرز سے زیادہ کی ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹ سے انگلے سال کی اگر آپ کے ڈیپوزٹس رولوور بھی ہو جائیں یہ چائنیز کا ری سٹرکچر بھی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو اوورال ری سٹرکچرنگ لون کی ری پیمٹس کی ہے اس پہ کتنا فرق پڑے گا بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک آئی ایم ایف کا بیلنس اپ پیمٹ کا ایک نیا پروگرام لینا پڑے گا اور جب تک یہ نہیں ہوگا اگر آپ سولی ڈیپینڈ کر رہیں گے چائنیز کی اوپر میرے خیال میں ہمارے سارے سلوشن کال ان کے پاس یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایشو ریز کیا ہے لیکن جو اسحاق ڈار صاحب کی اب تک کی جو خاص کر کے بجٹ کے بعد کل بھی انہوں نے ایک ٹی وی انٹریویو میں جو باتیں کی شاید ان کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف سے وہ مایوس ہو چکے ہیں مثلا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اس کا کہیں نے کہیں انہوں نے آئی ایم ایف کو الزام دیا پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سطح جیو پولٹیکس ہو رہی ہے اس سے زیادہ میں کچھ اور بول نہیں سکتا تو آئی ایم ایف کا کیا مستقبل ہے پروگرام کا یہ جو موجودہ پروگرام ہے کیا ابھی بھی ہمیں کس مل سکتی ہے اور ان فیوچر کیا یہ گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے کوئی نیا پروگرام نیگوشیئٹ کرے گی یا نہیں کرے گی بریک کے بعد جی بریک کے بعد ایک دوا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیق کیانی صاحب اور مہتاب حیدر صاحب اور جو بجٹ ہے اس کا ہم ایک پوسٹ موٹم کریں تو بریک سے پہلے خلیق کیانی صاحب جو امپورٹنٹ جو ایک ویسٹن ریز کیا تھا مہتاب حیدر صاحب نے کہ اگر ہمارے بائی لیٹرل جو ڈیٹ ہیں وہ نہیں شیڈیول بھی ہو جاتے ہیں جو ہماری ایکسٹرنل ریکوائرمنٹ ہیں ایون دین وی نیڈ آئی ایم ایف پروگرام لیکن جو اسحاق ڈاہر صاحب کا جو کنڈکٹ ہے جو کل بھی انہوں نے ایک ٹی وی انٹریویو دیا انہوں نے ہے تو آپ کی کیا سنس ہے اور ایم ایف بڑا کلوزلی سکروٹنائز کر رہا ہوگا کہ اگر آپ ایم ایف کی اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ رسپونسبل ہیں پاکستان کے اندر پولٹیکل انسٹیبیلیٹی کے ایکنومک کرائیسز کے تو ایم ایم ایف کا جو اپنا مینڈیٹ وہ تھوڑا پڑتا ہے تو ایم ایف دیکھیں یہ کوئی نہ صرف آپ ایم ایف کے ساتھ چل سکتے ہیں نہ ریشیڈیولنگ کر سکتے ہیں آپ کو کمبینیشن تو بنانی پڑے گی یہ بتائیں کہ جیو پولٹیکس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیا ایم ایف میں انٹرنیشنل پولٹیکس ہوتی ہے نہیں ہوتی دیکھیں جو سیچویشن ہے اس میں سمٹائمز لگتا تو ہے کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ ار دور میں مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی نیوکلئر کب آنا ہوتا ہے کبھی کوئی دوسرے معاملات ہوتے ہیں تو کہیں کوئی نوک فیکٹر سکتا ہے آئیم ایف کے لیول کرنا پور اس کے جو من شیئر تو ضرور ہوگا لیکن اس کو جو اپنا منڈیٹ ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی گفتگیوں کے لیے کہہ سکتے ہیں ہمارے ہمارے سیاسی معاملات کر رہے ہیں اس ساتھ تک تو ٹھیک ہے جو ایکس چینج ریٹ کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کے آئی ای 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 کی اس پہ جو ناظرین موٹم لائن آج فائنیس منسٹر نے کہی کہ نوہاں ریویو انہوں کا شاید ہو جائے کہ دسوہاں ریویو اب ممکن نہیں ہے تو بجٹ میں حکومت نے جو دو اشاریہ چار ارب دالر اگلے مالی سال کے لیے دکھایاں ہیں فروم دی آئی ایم ایف انہوں نے کہا شاید اس میں ون 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 بلین ڈالر آج ہے وہ بھی اب شاید کی بات ہے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن جو بجٹ داکومنٹس ہیں اور جو آج کی کنورسیشن تھی دار صاحب کی ان کی سپیچز اور ان کی ٹی وی انٹرویوز اس سے لگ نہیں رہا کہ تیس جون تک جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ہمیں کوئی پیسہ ملے گا اور خود حکومت نے بجٹ کے ڈاکومنٹس میں تیس جون تک وہ پیسہ نکال دیا اب اگلے مالی سال میں ڈال دیا ہے محتاب صاحب اگلے ٹاپک کی طرف موف کرتے ہیں آپ کا فیوریٹ ایک ٹاپک ہے ایف بی آر ایف بی آر کے اوپر آج جب ہمارے ایک صحافی دوست نے سوال کیا تو الٹا وہ ان کے اوپر ایک اوفینسیو لانچ کیا ڈار صاحب نے کہ نہیں آپ لوگ ایسے انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں ایف بی آر کو اس کی کار کردی یہ اتنی شاندار آپ ان کے موہ پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ لائے ٹھیکے دار ہم آپ کو دے دیتے ہیں بارہ ہزار ارب روپے کی اوپر آپ کی خیال میں جو ڈار صاحب کا اس کا جو ریسپونس تھا اس سوال کا وہ ٹھیک تھا دیکھیں اس سوال کے جواب سے پہلے یہ جو ایکسٹرنل فنینسنگ کا ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم جو جیو پولٹکس ہے وہ بالکل روپ لے کر رہی ہے ہم یونائٹڈ سٹیٹس اور چائنہ کے درمیان سینڈوچ ہیں اور انہوں نے تو اپنی اپنی پولٹکس کرنی ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے پولیسی میکرز کو انس بینگ پاکستانی یہ پوچھنا چاہیے کہ ہماری ایکانومی کو اس ٹیج پر پہنچا کیوں تھی ہے کہ جہاں پہ ڈرائیونگ سیٹ کیو پر آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے اور ہم ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں چلے گئے تو بنیادی طور پہ سوال امریکہ یا چائنہ کا نہیں ہے سوال ہمارے اپنے پولیسی میکرز کا یہ جو آپ نے سوال کی ہے دیکھیں بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایف بی آر کی پرفارمنس تو اچھی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے دیکھیں اس کے اندر پرابلمز بھی ہیں آپ اگر نو کوسچن آسٹ ریمٹنسز کیو پر اس کی لیمٹ ایک لاک ڈالر کر دیں گے آپ اگری کلچر انکوم کو رکھیں گے اس کی ڈومین سے باہر آپ لاوز کے اندر ایسے لیکونز رکھیں گے آپ کونسٹیوشنل ارینجمنٹ اس طرح کریں گے کہ جہاں پہ گوڈز جو ہے وہ ڈومین ہے فیڈل گورنمنٹ کی اور سروسز ڈومین ہے پروینسز کی تو وہاں پہ ایف بی آر کو صرف بلیم کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ایف بی آر کا کافی صرف سسٹم آٹو پہ ہے لیکن یہ آٹو کا سسٹم بھی خود نہیں چلتا اس کے لیے بھی انہیں کہیں نہ کہیں پہ ویڈولڈنگ کی بھی لیکن ایک بات ہے اگر ایف بی آر ایفیشنٹ ہو جائے اور ٹکنالوجی کو استعمال کرے تو ایف بی آر کے ادھے ملازمین کو اگر گھرم گویٹ کرتا ہوا دی جائے تو بہت بہتر ہے اس کے انتیجے میں سسٹم زیادہ ایفیشنٹ ہو جائے گا بہتاب صاحب اس پہ دیکھیں تھوڑا سا جو ایک دو چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں آپ جو جی ایس ٹیوں سرویسز کی بات کر رہے ہیں کونسٹیشنل ایشیوز کی بات کر رہے ہیں انفارمل اکانومی وہ سارا مدنظر رکھ کے ہی ایک ٹیکس ٹارگٹ دیا جاتا ہے مطلب اس سے بڑی ایف بی آر کی نالائکی اور کتاہی کیا ہوگی کہ ملک کے اندر 38 فیصد انفلیشن ریٹ ہے اور آپ کا جی ایس ٹی یا نیگٹیو ہے یا اس پر اوپر دو تیر پرسنٹ گروتھ آ رہی ہے آپ کی اوورال جو نومنل جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 38-49 فیصد ہے آپ کی ٹیکس کولیکشن 16 پرسنٹ سے بات رہی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے دو میٹنگ چونگے میں تھوڑا سا انڈیکیٹ بھی کر دیتا میرے خلال آج وہ چیزیں میں پبلک کر دیتا ہوں ہوا کیا ایک تو پبلکل سب کو پتا ہے کہ پرائم میریسٹر نے پبلکلی جو انہوں نے چیز میں ایف بی آر کے بارے میں بولا ایک میٹنگ بھی پرائم میریسٹر ہاؤس میں چند دن پہلے اور وہ کلوز ڈور میٹنگ تھی تو اس میں پرائم میریسٹر نے کسی چیز پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو ایک لیکی جیز ہو رہی ہے ریونی کو یہ رک جائے تو چیئرمن صاحب نے آگے سے جو مجھے زرائے نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے دو ملین ڈالر اس کے لئے چاہے پھر انہوں نے ایک اور ڈیڈلائن دی انہوں نے اگر نہیں کیا تو پھر وہ شوٹ پارٹ ویس تو اگر پرائم میریسٹر ہوں پاکستان بند کمرے میں بھی اور اوپن لی بھی اگر اس پہ بات کرے اس کی کارکردگی کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں اور صحافی کو ایک رسپیکٹیبل وی میں جواب ملنا چاہیے تھا یہ ملک نہیں اس پاس سے تو کوئی میں آپ کے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں ایف بی آر کی کرکردگی پہ تو کوئی کیا ہی نہیں سکتا اگر اس ملک کے اندر کہ جہاں پہ ساری سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ کم از کم فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ کی جو ہے وہ ٹیکس چوری جو ہے اس ملک کے اندر ہو رہی ہے اور وہ اس کے اندر فسلیٹیٹر ہے کافی سرے جو ایف بی آر کے لوگ ہیں میں ساروں کے بارے میں نہیں کہتا اللہ ما شاء اللہ چند لوگوں کے باقی سارا ہی معاملہ گل بڑھ ہے لیکن بنیادی طور پہ دیکھیں ہمیں کچھ سسٹرمز کے اندر بیتری لانے کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا جمع ہو گیا آپ نے سارا کچھ کر لیا وہ ڈیٹا بینک بنانا مسئلہ نہیں ہے اس ڈیٹا کو کنورٹیبل کرنا ان ٹیکسی بیلٹی ڈیٹیز ڈی چیلنج اور یہ اس ٹائم تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیکھیں آپ ڈیڈیکیٹڈ آپ ایف بی آر کی پرفارمنس یہ آٹو پہ جو سسٹم پہ ٹیکس آ رہا ہے اس پہ نہ کریں برادننگ آف ٹیکس بیس اور اس کے نتیجے میں جو کلیکشن ہے وہ ایف بی آر کی پرفارمنس کی بیس ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے میں اسی چیز کو خلی کیانی صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گا بلکل ٹھیک ہے ایف بی آر کی کارکردگی جو ہے وہ بلکل سیٹس فیکٹری نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ شاید ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیزیں آئیسولیشن میں چلیں زیادہ ہے کہ ایف بی آر بھی حکومت کا یہ ادار ہے کیا فائنینس منسٹری کی کیا جو باقی ہمارے ادارے ہیں کیا ان کی کارکردگی کیا حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی ہے دیو تنگ کہ اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے مثلا میں فورن افیرز کور کرتا ہوں اور مجھے یہ سینس ہے کہ ان ریسنٹ یئرز فورن آفیس کے اندر بہت زیادہ ڈیکلائن آیا اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کی وجہ سے جو اوورال ڈیکلائن آ رہا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر ادارے کے اوپر پڑ رہا ہے دو جو تنگ کہ اگر فائنینس منسٹری سٹرونگ ہو اگر آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ سٹرونگ ہو تو اس کا نیچنلی امپیکٹ پڑے گا ایف بی آر کے اوپر گئے سر بیسیکلی نا یہ ایک گورنمنٹ چیلنج ہے ہمارے ملک میں جو آپ کسی بھی سیکٹر میں دیکھ لیں آپ گورنمنٹ میں دیکھ لیں آپ جو بردیوں میں ان میں دیکھ لیں آپ جو روبز میں ان میں دیکھ لیں تو یہ آپ کو اکراس دی بورڈ نظر آئے گا کہ یہ صرف ایف بی آر کا چیلنج شاید زیادہ ہے آپ کسی ریسٹورنٹ کے اوپر چلے جائیں اور اس کے اوپر اگر وہ آپ کو یعنی پی او ایس کے اوپر بغیر آپ کے کہے اگر سلیپ دے دے یعنی رسید دے دے تو میں مان جاؤں گا کسی کہیں پہ نہیں ہوتا اسی طرح آپ اگر کسی اپنا انرجی کمپنیز میں چلے جائیں ڈیسکھوز میں چلے جائیں وہاں جو ریکاوریز ہیں وہ کس لیول کے اوپر ہیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ پورا گورننٹس کا سٹرکچر آنا ٹاپ ٹو بارٹم چلتا ہے پرم بارٹم ٹو ٹاپ چلتا ہے یہ کیانیس صاحب ایک مزاق بنا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ریفارم اینڈ ریونی موبیلیزیشن ایک کمیشن بھی بنایا ایک پراپر کمیشن بنایا اس کے لیے ایک ایم او ایس لیول کا انہوں نے بندہ رکھا شفاق طولہ کو اس کی جو ریپورٹ تھی اس کو پہلی دو بات اس کو انہوں نے ابھی تک آج تک پبلک میں نہیں لے کیا پھر اس کی ریکمینڈیشن جو تھی اس کو انہوں نے اسیپٹ نہیں کیا تو میں آپ کے لئے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں بریک پہ چلتے کہ کیا واقعہ میں اس طرح کے جو ریونی ریفارم کمیشن کی ضرورت ہے یا دوستوں کو جو ہے وہ اکومڈیٹ کرنے کے لیے کمیشن بنایا جاتے ہیں وہ پھر اپنا آتے ہیں کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ناظرین کمیشن کی رپورٹ تو کبھی پبلک نہیں ہوئی میں نے صرف پانچ اس کے بڑے میز جو تھے جس کی اوپر کچھ سوپر ٹیکس بھی لگا دیا اس کا جو بارنس شیئر بھی لیا ہے چھے سو پینٹیس آرم روپے کے تین میئرز رکمنٹ کیے تھے یہ جو کمیشن بنا تھا اس میں سے ایک بھی جو میئر ہے وہ ایسیپٹ بجٹ میں نہیں ہوا تو پھر ہم یہ کہنے میں کیا حق بجانب نہیں ہے کہ دوستوں کے نوازنے کے لیے کمیشن بنایا جاتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد اور مہتاب سب سے پوچھیں گے ان کا اس کے اوپر کیا موقع ہے جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بجٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں خلیق قیانی اور مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک سے پہلے مہتاب حیدر صاحب کیلئے سوال چھوڑا تھا شہباز نے اور وہ سوال تھا کہ ٹیکس کلیکشن کی اور ان چیزوں کی ریفارمز کی وہی ریفارمز تو میرے خیال میں وہی آپ بلکل میں آپ ریفارمز اور یہ جو نیریٹیو بیانی ہے یہ دو ورڈ ہمیں ڈیکشنری سے نکال دینے چاہیے کرتے وردے ہم کچھ نہیں ہیں تو یہ جو شہباز نے سوال کیا تھا کہ ایک طرف ہم اس طرح کی کمیشن بناتے ہیں وہ جب اپنی صفارشات دیتے ہیں اس پر پھر عمل درامت نہیں ہوتا تو کیا واقعی پھر ہم صرف اکومنڈیٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو یہ کرتے ہیں یا گورنمنٹ کی سنسیریٹی نہیں ہے اس کے اندر لوگ تھے ابھی میں آپ کو بتا ہوں اس میں جو کو آپ اور آپ میمبرز اور پتہ نہیں میں نے گرنے کی کوشش کی تھی کوئی اٹھالیس لوگ بنتے تھے اچھا وہ نمبرز اس میں میرے پاس وہ ڈیٹیل ہے ساری اور دیکھیں میں انڈویجولز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن چونکہ اب یہ سوال آیا ہے تو اب اس کو لیفٹ نہیں لیا جا سکتا اپنے لوگوں کی سی وی امپروف کرنے کے لیے اگر آپ نے اس کے اندر بندے انڈک کرنے ہیں تو وہ تو ایک الادہ پرابلم ہے یا تو اس طرح کے کمیشن اور اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر چونکہ میری اور رہرہ صاحب کے پاس وہ رپورٹ موجود ہے اس کے اندر وہ جب سے یہ کمیشنز بنے ہیں ان سب کی روعداد بھی لکھی ہوئی ہے تو کسی کمیشن کی کسی رپورٹ پر عمل نے ہوا سی وی امپروف کرنے کے لیے یہ سارے کام ہوتے ہیں شاید کچھ لوگوں کی سی وی امپروف ہو جائے شاید جی لگتا رہی ہے یہ تو پھر غلطی حکومت کی ہے وزارت خزانہ کی ہے وزیر خزانہ کی ہے کہ آپ نے کمیشن بنایا اگر اس نے پچاس ریکمینڈیشن دو تین تو کام کیوں گی یا میرے سامنے پانچ پڑی ہوئی اور میرے خیال میں یہ ایمپلیمنٹیبل ہے وہ جو منیمم ایسیٹ ٹیکس ہے آپ کا یا یہ کہ مجھے جو پرسنلی تجویز اچھی لگی کہ ایکسپورٹرز کو آپ کو پتہ ہے سار ایک پرسنٹ ٹیکس کے اوپر وہ نکل جاتے ہیں آپ ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اس کو یہ فائنل ٹیکس سے نکال کے آپ منیمم ٹیکس ریجیم میں لے کے جائیے کام از کم تین سار بر روپے کا یہاں پوٹینشل کیا ہر ہے جائے اس میں کرنے میں دیکھیں بنیادی طور پر نہ تو مقصد تھا ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کروانا میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا اور نہ ہی حکومت نے یہ کیا پوزیشنز لینے کے لیے یہ کمیشنز بنائے جاتے ہیں یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا یہ آہندہ بھی ایسے ہی ہوگا اور تو اس لیے اگر وہ بڑے سنسیر ہیں اس کمیشن کے ممبران تو پبلکلی آئیں اور جو پورٹفولیو سے ریزائن کر دیں کوئی نہیں کریں گا چلے وقت کیونکہ ہمارے پاس کام ہے آگے بڑھتے ہیں کنکلوجن کی طرف ہم جا رہے ہیں تو خلیق کیانی صاحب اب بجٹ تو یہ آگیا عساق دار صاحب کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کا بجٹ نہیں ہے دو کہ آپ نے بھی سٹوری کی شہباز نے بھی مہتاب صاحب آپ نے بھی آپ نے کہا کہ کنسنسز ہے کہ نہیں یہ الیکشن بجٹ ہے اور دیو تنک کہ یہ ریلسٹک بجٹ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی شاید جب مالی سال اگلہ جب شروع ہوگا اور کنکلوج ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے جو آداد و شمار ہیں یہ بلکل ایرائٹک ہوں گے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چاہتے ہیں دیکھیں ابھی تو بجٹ جب پاس ہوگا تب تک کافی چینجز آئیں گی اور دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ پاپولیسٹ بجٹ میں رہا ہے حالہ آج سے کوئی دس سال پہلے پیپلز پارٹی کے آخری دور میں ہوا تھا جب پچاس پرسنٹ انہوں نے سیلریوں بڑھائی تھی یہ آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں ہے پھر سوال ہی پتہ نہیں تھا اگر میں ایم ایف کے پاس ساتھ ہوں تو ان میں سے کوئی پروپوزل آگے چلنے والی نہیں ہے ان حالات میں جب آپ کے ملکی یہ حالت ہے آپ ڈیفارٹ کے طرف جا رہے ہیں اور آپ پینتیس پرسنٹ اور اس کے اوپر اردلی علاوانس اور اس کے اوپر جناب مائلنج علاوانس جن کے نام ہم نے کبھی نہیں سنے کہیں پچاس پرسنٹ انکریز ہے تو حکومت کیا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے پلاننگ کمیشن میں جب وہ ایکنومک سروے کے بھی پریس کانفرنس ہو رہی تھے تو آپ کو بھی اندر جانے نہیں دے رہے تھے ملازمین تو گورنمنٹ کیا کرتی دیکھیں اس طرح گورن پوائنٹ کے اوپر آپ نے اگر کرنا ہے تو پھر مجھے کچھ دن پہلے کی کوئی پریس ٹیٹمنٹ یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آئیہ انسٹرکٹیڈ ڈیم نیٹھنگ لیس دن ٹوئنٹی فی پرسنٹ انکریز ایکسپٹی بل تو آپ اس کے اوپر اگر فیصلے کریں گے تو پھر یہ مت کہیں کہ جی اس ملک میں کوئی کریسی سیچویشن ہے یہ تو بڑا اچھے معاول کی مطاب صاحب last question آپ سے before conclusion یہ جو numbers پیش ہوئے آپ کے خیال میں as it is national summit سے پاس ہو جائیں گے including tax یا آپ کو رد و بدل دیکھ رہے ہیں خاص طور پر یہ جو ایک امنسٹی سکیم بھی آپ کے دوزدار صاحب نے دے دی ہے دوست تو میرے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں changes آئیں گی اور یہ جو بجٹ ہے یہ بالکل unrealistic ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ پاپولیس قسم کا بجٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ دو سکیمز اس کے اندر دیکھ لیں ایک تو 90 بلین یہ یارہ یبرہ انگرس کو 10 اور ختم ہو رہا ہے 90 بلین پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک ڈسکرشنری sdgs کے نام پہ کھلوار ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی آئے تھے تو کہتے تھے یہ میں بند کروں گا تو انہوں نے بھی جانی رکھا یہ ماشاءاللہ آج کل چوپے پہلے یہ بھی کہتے تھے ہم نے بند کر دی ہے 90 بلین اس کے لیے رکھا ہویا اور پچھلے سال میں آپ کو بتاؤں 68 بلین سے شروع ہوا 116 بلین پہ گیا ہے اور پتہ نہیں کہاں جا کے ختم ہوگا اور ویسے 20 بلین نہیں ہے پنجاب میں انتخابات کروانے کے لیے وہ تو دیکھیں وہ تو وہ تو بہت کلیر ہے بہت شکریہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ایک اس میں کہ بنیادی طور پہ اس کے علاوہ ایک پرائیم نیسٹر کے لیے 80 بلین بھی ہے یہ بجٹ سارے کا سارا چینج ہوگا بعد میں اور پچاس سارب سوپر کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی حکومت نہیں آئی تو منی بجٹ آئے گا چلیں بہت شکریہ خلیق یعنی صاحب آپ کا مہتاب حیدر صاحب آپ کا تو بجٹ کے حوالے سے آپ نے پرپور ڈسکشن دیکھی پرگرام در ریویو سے اتنا ہی مجھے کامران یوسیف اور شہباز رانا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ